کرنے کی سیاست رکھتے ہو جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی طاقت رکھتے ہو ایسے فقہ کے جو ظالم اور جابر قوتوں کی بیعت نہ کریں بلکہ ان کی بیعت کو ٹھکڑا کے امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت بیش کریں ایسے فقہ کی تقلید کی ہم تلقین کرتے ہیں اور وسیعت کرتے ہیں اور ان فقہ کی ایک اور کیا بتایا کہ مخالفن لحوا اور وہ فقہ جو ہیں ہوا و حوس لالج اور اس طرح کی تمام بیماریوں سے مبرہ ہوں گے ایسے فقہ مخالفت کریں گے اپنے نفس کی مخالفت کریں گے ہوا و حوس کی مخالفت کریں گے ظلم و جبر کی حفاظت مخالفت کریں گے ظلم و جور کی سہنی اور تاغوتی طاقتیں جب اپنا سر اٹھائیں گی تو وہ فقہ من کانا من الفقہ سائن لنفس ہی حافظن لدین ہی مخالفن لحوا متیعن لعمر مولا فللعوام این قلدو ایسے مجددین و فقہ کی تقلید کا ہم حکم دیتے ہیں عوام کو کہ ایسے مجددین و فقہ کی تقلید کریں اپنا رہبر بنائیں ولایت فقی پہ عمل کریں مرجع تقلید کے پیچھے چلیں اور یہ سہنی اور تاغوتی طاقتوں نے طاقتوں کے جس میں جس میں نجس کے اوپر جس میں نجس کے اوپر اس مرجعیت نے ولایت فقی نے وہ زخم لگائے ہیں کہ جو تاریخ میں ہمیشہ موجود رہیں گے اور تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی اور مرجعیت نے اس سہنی اور تاغوتی اسلام دشمن قوتیں یزیدی قوتیں بنی امیہ کے اس نظام کے اوپر جو انہوں نے قائم کر دیا تھا ولایت کے مقابلے میں ولایت کے مقابلے میں جو بنی امیہ نے نظام پیش کر دیا تھا اس جس میں جس میں نجس کے اوپر وہ کاری ضربیں مرجعیت نے لگائی ہیں ولایت فقی نے لگائی ہیں اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے ہم جیسے بن کے آتے ہیں اور مرجعیت کی مخالفت کرتے ہیں ولایت فقی کا جگڑا پیدا کرتے ہیں وہ ہم جیسے بن کے آ کر ہماری صفو میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا اس ولایت فقی کانفرنس کا جو مدہ و مقصد وہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام ایسے لوگوں سے غافل نہ رہیں بلکہ ایسے لوگوں سے خوشیار رہیں کہ جو مرجعیت کے مخالف ہو جو ولایت فقی کے مخالف ہو وہ دین کے دشمن ہیں وہ امام کے دشمن ہیں حضرات 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 دلبر صاحب ذرا دیکھیں علماء کہاں ہے خود بھی گئے ہیں اچھا اچھا بسم اللہ جناب انبر صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں جب تک کہ علماء اکرام تشریف لاتے ہیں ان سے تشریف لائیے جزاک اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ کو تو بحری دیکھ رہا ہے جناب بسم اللہ سامنے محترم خدمات مرجیت اور نقشہ ولایت فقی کے حوالے سے آج تاریخ ساز اور عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد یہاں پر عمل میں لائے گیا ہے اس کے لئے تمام وہ حضرات خراج تحسین اور مبارک بات کے مستق ہیں جن کی کاوشوں کی بدولت ہمیں اس عظیم الشان کانفرنس میں شریک ہونے کا موقع ملا مرجیت کے حوالے سے یہ کہتا چلوں یعنی رہبر کبیر آیت اللہ موت کے لئے فتوہ لگا دیا یہ ہے اس مرجیت کی طاقت اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہ جس نے فتوہ دیا تھا وہ اس جہان میں اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن رشدی آج بھی چھپا ہوا ہے اس فتوے میں اور اس مرجیت میں اور مرجیہ کے فتوے میں حکم میں اتنی طاقت ہے کہ رشدی کی موت کے لئے فتوہ لگا دیا یعنی زبانِ کفر پر تالہ لگا دیا رشدی کی موت کے لئے فتوہ لگا دیا یعنی زبانِ رخصار کفر کے کچھ اتنا زوردار تواچہ لگا دیا اس لئے آخر میں علماء کرام یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور آخر میں یہ کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا ان نوجوانوں کے جذبات کو دیکھتے ہوئے کہ اے وارثانے جاہو حشم جاگتے رہو اے وارثانے جاہو حشم جاگتے رہو آتش فشاہ رد ستم جاگتے رہو تم کو تمہارے سر کی قسم جاگتے رہو جب تک تمہارے دم مہد دم جاگتے رہو نیزوں اچھال کھاتے ہیں دھارے حیات کے تم کو پکارتے ہیں کنار فرات کے شکریہ بہت بہت جزاک اللہ جزاک اللہ انور صاحب حضرات جیسا کہ پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے کہ ہندوستان بھر میں انقلاب اسلامی ایران کی کیامیابی کے بعد یہ پہلی خدمات مرجیت اور نقشہ ولایت فقی کانفرنس سرزمین جمعوں میں ہو رہی ہے اور اس کی دوسری نشست کا آغاز ابھی تھوڑی دیر میں تلاوت کلام پاک سے ہوگا اور اس دوسری نشست کی صدارت کے لیے مہمان صدر زیبقار آلی جناب حجت الاسلام والمسلمین آغاز سید حسن صاحب قبلہ صدر جمعہ کشمیر انجمن شریع شیعان تشریف لا چکے ہیں سٹیج پہ موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں شیعان حیدر کررار جمعہ کشمیر کے مذہبی اور سیاسی رہنما کے علاوہ ان کی خدمات دینی کا احاطہ مجھ جیسی ناقص زبان کا کے باس کی بات نہیں ہے آلی جناب قبلہ و قعبہ حجت الاسلام والمسلمین سید حسن صاحب قبلہ صدر جمعہ کشمیر انجمن شریع شیعان سے میری مہدبانہ گزارش ہے کہ وہ اس دوسری نشست کی صدارت کے فرائض انجام دیں اور اس نشست میں مہمان زیوکار یعنی گیسٹ آف آنر آلی جناب قبلہ مولانا سید محمد جابر جوراسی صاحب قبلہ گیسٹ آف آنر کی طور پر مہمان زیوکار کے دور پر تشریف فرما ہے آلی جناب